ویڈیو پر جلدی جلدی جو پہلی بار چینل پر وزٹ کر رہا ہے وہ چینل کو سبسکرائب کر دے بیل آئیکن پریس کر دے ٹاپ پر ای ڈبل ایل آل کا سائن ہو اسے پریس کر دیجئے گا انڈیا جیتا آپ سے قریب دو ڈھائی گھنٹے قبل اور سیریز اپنے نام کر لی ایسا نہیں سوچا تھا ہم نے ہم یہ ضرور سوچ رہے تھے کہ انڈیا کی ٹیم جیت سکتی ہے اسے ہارڈ آنا ہوگا مومنٹم بھی گین کر لیا ہے شکر دون کی ٹیم نے لیکن جو بات آپ لوگوں کے سوچنے اور سمجھنے کی ہے وہ صرف یہ ہے کہ سیکنڈ سٹرنگ ٹیم تھی بھائی ہے یہ ٹاپ ٹیم نہیں تھی ان کی یہ سیکنڈ سٹرنگ ٹیم تھی اور سیکنڈ سٹرنگ ٹیم کے ساتھ جو ہے مطلب آپ اس فرنٹن اتنے ہیں کہ آپ نے 99 رنز پر باری کو سمیٹ دیا اس ٹیم کی جس میں مارکرام ملان ڈیویڈ ملار اس کے بعد جو ہے ریزا ہینڈریکس اور اس کے بعد آج تو وہ بھی کھیلا تھا ماں ان کا فہی مچرف اینڈی لیف لکھوائے ہو اور مطلب مارکو یینسن اس طرح کے لوگ موجود تھے جو آل راؤنڈر کنسیڈر کیے جاتے ہیں چکر دون نے رنز نہیں بنائے کوئی بات نہیں لیکن لاس میچ میں آپ کو پتا ہے کہ ہم کس بات پر رو رہے تھے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ سب سے زیادہ خوبصورت آکھوں کو جو ہے شبمن گل لگ رہا تھا آج شبمن گل نے فورٹی نائن رنز بنائے ایک رن کی دوری پہ رہے وہ ففٹی پہ اور وہ ایک اچھا بال پڑ گیا ان کو لیکن اس سلو وکٹ پر واشنٹن سندر اگر آؤٹ کرتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں اس سلو وکٹ پر جس نے چونکایا اپنی فائری بولنگ سے اس انسان کا نام ہے صرف اور صرف محمد سراج سراج نے آپ کو چونکا دیا سراج نے اس طرح کی اس درجے کی بولنگ کر کے دکھائی زول لگایا دیفنیٹلی یار وہ خود کو آئیڈیال کینڈیڈٹ بناتا جا رہا ہے ورلڈ ٹی ٹوینٹی کا محمد شامی کا بھی شور ہے ہم سمیت بہت سارے لوگ ان کے تجربے سے فائدہ اٹھانے کے حق میں ہیں لیکن جس طرح کی بولنگ وہ ان ڈیڈ ربرز پر کر رہا ہے تو آئی تنک کہ اگر اب صراج سیلیکٹ نہیں ہوتا تو صراج کے ساتھ نائنصافی ہوگی کیونکہ دو تین سال سے صراج جو ہے وہ سسٹم میں موجود ہے اور پرفارم بھی کر رہا ہے اس کے علاوہ اگر آپ بات کریں تو بڑا ہی کمال بڑا ہی زبردست جو ہے بہت ہی کچھ الگ الگ فلیور تھا جسے آپ کو سمجھنا ہوگا کہ یہ فلیور تھا کیا فلیور تو آپ لوگ سب سمجھتے ہی ہوں گے مختلف آتے مارکٹ میں لیکن یہ جو فلیور تھا وہ کمال تھا اچھا ہم محمد یوسف کی پریس کانفرنس پر بھی آئیں گے لیکن سیکنڈ پارٹ میں آئیں گے ابھی پریسائز انڈیا کی پرپورمنس سندر کی بریک ہوتی بھی گیندے یا سراج کا جو ہے وہ ریڈ آٹ فائری اسپین یا پھر اس کے بعد آپ آگے چلیں تو پھر دیگر لوگ دیگر لوگ دیگر میں کلیب یادف کہنے کو اس نے نیچے والے آؤٹ کیے لیکن دا ماؤنٹ آف ٹرن مطلب ہی وز گیٹ میں حیران ہو جاتا ہوں سمٹائمز بھائی وکٹ کتنی کتنی بھی ریک دے گی مطلب اس طرح کا ٹیلنٹ کنسیڈریشن میں بھی نہیں ہے یار میگا ایونٹس کی میں پریشان ہو جاتا ہوں یہ دیکھ کر اس کے بعد آپ آ جائیں ایک اور بات پر آ جائیں تو مطلب you have to stand and admire the effort of opposition also کہ آج نیوزی لینڈ اچھا کھیلی جو ہم سیکنڈ پارٹ میں بات کریں گے بھائی سمٹائمز you have to take it on your chin اور you have to admit it کہ یار کیا کیا ہے ہم نے غلط اور نیوزی لینڈ نے آج ہمیں چاروں شاہ نے چھت کر دیا محمد یوسف قدرت کے نظام کو پیچھے چھوڑ گئے محمد یوسف کرکٹ کی خوبصورتی کو پیچھے چھوڑ گئے وہ کہہ رہے کہ ہم نے جو چھوٹ مارے وہ سب ہاتھوں میں چلے گئے اور بعد میں جو ہے وہ ہوا چل گئی اور بال اچھا آنے لگا آپ دیکھیں ان کو آفیس پینر تھا اس پر ہم نے وکٹے لے لی مزاک لگا کے رکھا ہوا ہے آپ نے بھائی آج انہوں نے آپ کو آؤٹ کلاس کر دیا تو یہ تو جھوٹوں کی فوج ہے جس کے سربراہ جو ہے وہ بابا رازم ہے اچھا یہ بچے میں یہ اب آ جائیں گے کسی وقت یہ بھی یہ بھی اپنا منجن دے دیں گے گھنٹے کی پلاننگ کوئی کسی کو بتا نہیں سکتا یہ یوسف بھائی نے بتا دیا ہے ہاں ٹھیک ہے تو اس پر تو آگے چلیں بات کر لیں گے مگر مجھے یار کیا بولنگ ابھی اللہ بہلا دیا بھائی ہلا ڈالا آج ڈیلی ایمٹ جو ڈیسائٹر تھا اس کو دہون نے آج ٹوس جیت کر آج سعود افریقہ کو بلے وازی تھی جو دیکھنے میں لگ رہا تھا کہ یار آج لمبا سکور مارے ہی کیونکہ آج کلاسنگ کے رن سب سے زیادہ ہیں مرنہ تو پوری ٹیم ان کی بلے وازی اگر آپ دیکھیں سعود سعود افریقہ کی تو بڑی زبردہ سے ایون بولنگ بھی انڈیا کی اس بیس ٹین سے زیادہ سٹرونگ ٹیم سعود افریقہ تھی جس کو پلڑا تھوڑا بھاری بھاری لگ رہا تھا مجھے کہ یار یہ آج میچ اگر ہوا جیسے یار اونج اٹلی میں لوگ بولنے تھے صبح باریش ہو رہی ہیں باریش ہو رہی ہیں اب باریش رکھنے میچ ہو گیا انڈیا جیت بھی گیا سیریز اپنے نام کل لی بھار اچھا بہرحال آج ٹوس جیتنے کے بعد جب سعود افریقوں کو بھلے وازی دیئے تو بڑا سرپرائزنگ آپ یہ دیں گے کہ سندر کو آج بول پکڑا دیا گا پہلا آگا اور ان سے پھکوایا گیا تو یہ مجھے یہ جو چالبادین کی لگی یہ بڑی زبردست لگی کہ رائٹ آم سپنر اور اتنے اوپر سے بول پھکتا ہے وہ یہاں پر اس کو انہوں نے ہم یادی کر رہے تھے سے چھ دن پہلے کہ کہا آ گیا آ بھی گیا ایک دم سے آیا اور شابانہ بھی آ گیا گریپ بھی کر لیا گیم کو شابانہ بیٹا بھی دیکھیں کہ چار اور میں سترہ ہو چار اور میں پندرہ ہو اس کا سراج پانچ اور میں سترہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایون شہباز ہو یا کلدی وہ آج انڈیا نے اصل میں تو ان کو بولنگ میں آؤٹ کلاس کیا ساؤت ایفریکہ کو جہاں پر آپ کو بتا ہے وکٹ سے بھی باؤنس مل رہا تھا وکٹ سے ٹن مل رہا تھا ٹن ہاتھوں میں ہوتا ہے ٹن وکٹ میں نہیں ہوتا یہ بھی آپ کو بتا دوں بولر کے پاس اگر ٹن ہوگا تو بول ٹن ہوگی نا اگر بولر کے پاس ٹن نہیں ہوگا تو وکٹ کچھ نہیں دے سکتی تو بھائی آج 99 رن جو توقع نہیں تھی کہ ساؤت ایفریکہ سے آج اتنے کم رنس کے اوپر وہ اپنی پیسات لپیٹ کے چلے آئیں گے بانڈر فول ایفرٹ فرم بولر شہباز کلدیف نیچے آویش پہنکا وہ بھی آج کچھ چینے کے جھاڑ پہ چڑھا ہوا تھا اس نے بھی آج بولنگ بڑی زبردست کی فیلنگ میں بڑی اچھی ایفرٹ نظر آئی انڈیا کی مگر ایک کم ترین ٹوٹل پہ گھیرگار کے انہوں نے کام اتار دیا ساؤت ایفریکہ کا مگر آج جو بلے بازی آپ کو دیکھنے بھی ملے گی وہ بڑی زبردست ہے یعنی کہ آج شمن گل نے آج اپنے پورے جوبن پہ آکر چاروں طرف خاص طور پر جو کور پہ مارتے ہیں وہ تو پھر جو پول انہوں نے مارا ہے نوٹکیوں کو چوکے وہ بھی دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں تو آج جو ٹرو بومس کو انہوں نے صحیح ٹرولی استعمال کیا شمن گل نے وہ دیکھنے والا تھا شکر دمن سے مجھے توقع نہیں تھی کہ یار وہ اتنا ہل دول کے بھی آج بھی کچھ رن آؤٹ ہو گئے گھنٹے سے مینے مگر یہ کہ بچھلے دو مہچوں میں کچھ نہیں کیا میں ایک بات کہہ رہا ہوں کسی کو برا لگ سکتا ہے شمن گل جب کھیلتا ہے اور میں اسے دیکھتا ہوں اور پھر میں سوچتا ہوں کہ کرنٹ موڈرن ڈے کرکٹ میں کون کون سے لوگ ہیں انکلوڈنگ دی فیمس بابا رازم ہمارا سٹار ہے وہ اس میں کوئی شک نہیں تو آئی تنگ کہ مجھے جو وہ جو سلکی ٹچ وائز ایلیگنس وائز جو لگتا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ورلڈ کرکٹ میں اتنی اچھی سائٹ دیکھنے کو نہیں ملتی جس طرح شمن گل جب گین کو ٹائم کرتا ہے یا شمن گل میڈ وکٹ کھیل رہا ہے یا شمن گل سٹریٹ بیٹ سے جو ہے وہ کور پہ کھیل رہا ہے یا شمن گل جو ہے سکوائر ڈرائی مار رہا ہے یا پنچسک بیک فورٹ پر جا کر کر رہا ہے تو آن اپ ویری ویری سیری یہ سنوٹ گائز مطلب یہ بات ہو چکی تھی جو پرانے لوگ ہیں ہم نے کہا تھا آسٹریلیا میں چلے گا آسٹریلیا میں چلا مجھے نرم وکٹ پر اس پر تحفظات رہتے تھے لیکن لاسٹ آئی پی ایل اور سو میں اس نے انڈیا کے اندر بھی پرفارم کرنا شروع کر دیا اب یہ کسی اور وقت آپ کو سمجھاؤں گا کہ اس کی ٹیکنیک کیوں ایسی ہے کہ یہ نرم وکٹ پر اٹک جائے گا اور یہ ہارٹ وکٹ پر رنز کرے گا ہوم کنڈیشنز کا ایڈوانٹیج ہمیشہ وزیٹرز کو ہوتا ہے وہ کبھی بھی جو ہے نا جناب ہوسٹ کو نہیں ہوتا کیونکہ ان پر پریشر ہوتا ہے ہوم کنڈیشنز میں انہوں نے پرفارم کرنا ہوتا اور ڈیسائیڈر جو ہوتا ہے نا اس کے اندر زیادہ ہوسٹ کو پر پریشر ہوتا ہے دونوں ٹیم کا اگر مقابلہ کیا جائے تو ساؤد ایفریقہ زیادہ ہے سٹرونگ ٹیم ہے اس بات کو آپ مانیں اگر انڈیا کو پریش کیا جا رہا ہے تو ان کی سٹرنٹ دیکھ کر پریش کیا جا رہا ہے کہ اس سٹرنٹ پہ انہوں نے جو ہے نا ساؤد افریقہ کی فل سٹرنٹ کو آج دھول چٹائی ہے ہومیاں لکھ کے بتا دو شونٹیٹ کی ٹوئٹ شابانہ آئی تھی اب وہ مسروف ہو گئی ہے چھوڑو تو نہیں نہیں یار وہ تو بھاڑا میں جا شونٹیٹ یہ سب جھوٹوں کے سردار ہیں یہ سب ایک سے لکھ کے بتاؤ نا کیا رونا رویا اس نے وہ بھی آج کل اپنی اپنی دکان بڑی چمکار ہے ایک سے ایک چمپو ہے مطلب یہ جھوٹ بولنے کی مسئل ہے دکان تو دکان ہوتی ہے رات کو کوئی دکان سچتی ہے دن میں کوئی دکان سچتی ہے سامان پرانا ہونا تو دکانیں سچتی رہتی ہیں جب آپ کرکٹ کھیلتے ہیں تو اس کے سوال میں کرکٹ کا جواب ہونا چاہیے آپ کے بعد جیسے آج شکردابن نے دیا جیسے آج شمنگل نے دیا جیسے آج کلدی بیادم نے دیا جیسے آج ایون سیراج نے اور پھر سندر نے دیا کہ اتنی دور جب وہ بھار دا تو وہ فاقتہ ہی نہیں اڑا رہا تھا وہ کبوتر نہیں اڑا رہا تھا اسی لیے اس کو آج پچاس اوبر کے میچ میں پہلا اور بھک پایا ہے کہ آپ کے پاس آگیش ہے آپ کے پاس سیراج ہے ان کے ہونے کے باوجود یعنی کہ آپ ایون آپ کے پاس کھلی بیاد اس کے ہونے کے باوجود اگر سندر کو جو ابھی آیا ہے ٹیم کے دوسرا میچ کھلی بیٹنگ شاٹ کر دی اتنا کانفیڈنس شکردابن کی ٹیم کو واشنٹن سندر پہ اس کے تجربے پہ آئی تنگ کہ ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ بیٹنگ میں بھی کوئی کمزور نہیں ہے دیکھیں وہی بات جو ہم پہلے دن کر رہے تھے کیا وہ کرکٹنگ سینس میں بات پروف نہیں ہو گئی کہ ان لوگوں نے یہ ریالائز کیا پہلے میچ کی شکست کے بعد کہ بھائی ہم ٹاپ آرڈر کے سارے بلے واز نمبر پانچ تک کھلا رہے ہیں تو کسی ایک کو تو غائب کرو انہوں نے روتو راج گائے کارڈ واز ویری انفورچنیٹ کہ اسے باہر بیٹھنا پڑا اور وہ باہر بیٹھا تو جا کے کہانی شروعی ہے دیکھیں ٹیم کی جو تبدیلیاں ہوتی ہیں نا وہ ہر میچ کے حساب سے ہوتی ہو سکتا ہے کنڈیشن کے حساب سے آپ نے کر لی ہوتی ہے تبدیلیاں آگئی ہیں ایک دفعہ آپ نے دو لائف ٹام کھلانے ہیں آخری دفعہ آپ نے تین کھلانے ہیں مطلب وہ وقتاں فوقتاں آپ کرتے رہتے ہو مگر مستقل وہ نیادوں پہ آپ بار بار تبدیلی کے قائل نہیں ہو سکتے اس نے ٹیم کا کمبنیشن نہیں منتہ لڑکے آپس میں جیل نہیں ہوتے ان کو بھی تھوڑا سا وقت چاہیے ہوتا ہے ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے شیکر دھون نے پہلے میچ کے بعد ان کی اکل میں تو پڑ گئی منیجمنٹ کی بھی کہ نہیں بھائی ایک ہی طرح کے لانڈے نہیں چل سکتے اس میں سے کوئی نہ کوئی ایک نیچے ہمیں کرنا پڑے گا کلائی ملائی کو سائٹ میں کر کے انہوں نے جانب ایک تبدیلی کرنے کے بعد انہوں نے ایک تو بیٹنگ آرڈر بھی اوپر ہوا پھر آپ نے ایک چیز اور بھی دیکھ ہوگی جو لانڈا سب سے زیادہ سٹرائک ریٹ لے کے کیا ہے جو لانڈا جس نے چکا مار گیا آج گیم ختم کیا اس کو چیک کر لیں آپ کون ہے پھر وہ آج اس کا سٹرائک ریٹ بھی آپ چیک کر لیں اس کے رنز بھی چیک کر لیں اور جس انداز سے اس نے چوکے مارے آج سیدھے والے مارے آج شریہ سیدھے والے نیچے نیچے ہیں بھائی نیچے کے علاوہ آج اوپر والے شبمنگل نے کھیلی ہے انہیں نوٹکے کی بھول شبمنگل تو ہے یار کلاس ایک ہے انگیڈی کی بھول ہیں دوسرے کہ مارکو جینسن بھی کوئی چھوٹا بولر نہیں ہے بھائی چھوٹا لمبا ٹال بولر ہے بھائی وہ اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اس کو بولیگ ہی نہیں آتی چھوٹا کھلالی تو کوئی بھی نہیں ہے یہ میں آپ کو بتا دوں موٹا کھلالی ضرور ہے لیکن چھوٹا کھلالی کوئی بھی نہیں ہے اس کو تو انہوں نے شاید ایسا لگ رہا ہے بٹلر کو اس نے دیکھ لیا ہے بھو بنے کے بٹلر بھی تو آیا تھا پاکستان وہ بھی نہیں کھیلا یہ بھی تو ہو سکتا ہے نیچے انسپریشنل سٹوری انسپریشنل سٹوری تو بھو ہوں اور بٹلر کی بن رہی ہے یہ آتے ہیں اور یہ بیڑے آتے ہیں آنے گا میں بھی آسٹریلیا میں کھیل ہوں میرا نام بھی کپتان ہے اصل میں اس کا مزاق بہت اڑایا گیا ہے اسٹیڈیم میں یہ بھی تو دیکھیں آپ بھی اڑا رہے ہیں مطلب وہ گھڑا ہوتا ہے تو جانویز بیٹر دن بابو ماں نہیں نہیں اس نے خود اڑایا ہے نا مطلب ہم نے کہاں سے اڑایا ہے بھائی پہلا میچ دیکھنے تو جیت گیا شامی نے فٹنس ٹیسٹ پاس کر لیا ہے اور اب سراج اور شامی میں سے کس کی بات ہوگی بی سی سے آئی ابھی بھی اچھا ایک بات بولو سراج کا حق بن رہا ہے لیکن اگر شامی سیلیکٹ ہو تو برا مت مانی ہے گا کیونکہ یہ ایک ایسی کال ہے کہ بھمرہ انفٹ ہوا ہے بات کو انڈسٹینڈ کریں بار بار کہ آپ کا سپیر ہیڈ انفٹ ہوا ہے ایک آپ کو وہ فیس چاہیے جسے دنیا کرکٹ سراتی ہو سراج کو بھی سراتے ہیں اب لوگ لیکن یہ ہے کہ وہ ذرا پاس ساتھ سال پرانا بولر نہیں ہے شامی کے پاس وہ تجربہ ہے تو یار میری بھی اب پچھلے دو تین دن سو اس کا ایفرٹ دیکھ کر کال بن گئی ہے سرات بٹ اگر مہینے پہلے تک جائیں پندرہ دن پہلے تک تو میں تو کہہ یہ رہا تھا کہ بھائی بہمہ شامی is absolutely necessary in australia جو اس کا natural length ہے وہ length australia میں کام کرتا ہے just back of our driving land بندہ ہوندہ رائز کھلنے جاتا ہے australia میں ست سے زیادہ wikٹس آنے کے chances just back of the length پر جس کو ہم 9 میٹر کہلیں 10 میٹر کہلیں اس length پر chances بنتے ہیں آپ کے wikٹ لینے کے 8 میٹر کہلیں بلکہ 8 اور 9 میٹر والے area پر وہی length ہوتا ہے کہ نہ drive لگتا ہے on most cricketing grounds in australia جس طرح کی وہاں pitches ہوتی ہیں but when it comes to Indian cricket تو بھائی انڈیا میں bowling کرانے والوں کا مزاج کچھ اور ہوتا ہے یہ gain کو آگے pitch کرتے ہیں اچھا فل ball پر بھی اگر آپ کو ہلکی سی seam movement مل جائے تو because of stiffness of the pitch ball جو ہے نا skit کرا دیتا ہے تو شامی میں بھی وہ qualities ہیں but وہ ابھی ابھی unfit ہو کے fit ہوا اگر اس نے آج fitness test clear کیا ہے تو اس کے لیے بھی یہ آسان نہیں ہونے والا ہے کہ وہ ایک دم سے کس طرح سے perform کرے گا کس طرح سے معاملات کرے گا تو اس کے لیے یہ سیکسی لگنے کی بھی حد ہوتی ہے دوسرا یہی ہے کہ سراج کے اوپر اگر شامی کو لیا جاتا ہے تو کوئی اس میں کوئی حرجی نہیں ہے میں آپ کو یہ بتا دوں دوسرا یہی ہے کہ ایک آدمی پھر ایک دفعہ بلہ جو ہے وہ carry کر کے چلا گیا اور وہ not out world cup میں جا رہا ہے مجھے دل لگ رہا ہے وہ یہ جا کے بھنڈا نہ ڈال دے کہ بھائی میں ریزرف میں نہیں بیٹھوں گا مجھے مین اسکوارڈ میں لو جس کا نام ہے شریعہ سید یہ میں آپ کو بتا ہوں وہ ابھی تک تو ریزرف میں تھا اور اس کے بلے سے رنز بھی نہیں آ رہے تھے لوگ اس پر تفری بنا رہے تھے تو اس نے دو میچز میں یہ تو بتا دی ہے کہ بھائی میں کنسسسنٹری کے ساتھ اب رنز کرنے کے قابل ہو چکا ہوں اب مجھے جو ہے اس طرح بھی بات کریں کہ جو ساؤت ایفریکہ انڈیا تو اچھا کھیل کے جیت لی لیکن یہ جو ساؤت ایفریکہ ونڈے کرکٹ میں سٹرگل کر رہی ہے اور ان کو کہیں اب ایسا نہ ہو کہ کالیفائنگ راؤنڈ نہ کھیلنا پڑ جائے تی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کی ایک طرف آپ سوبریم فورس ہیں وہی ٹیم لے کے کمو بیش آپ اپنی فرسٹ لیون لے کے اولموز بابوما نہیں ہے تو بابوما تو دعائیں کرتے ہیں لوگ ساؤت ایفریکہ میں وہ تو وہاں کی لیگ میں نہیں بھکا بھائی تو کہنے کی بات ہے یہ تو آپ کے لیے اچھا سائن تھا کہ ریزہ ہینڈرکس اندر ہے دیگر لوگ اندر ہیں اس ٹیم کو کیا ہو گیا کہ یہ انڈیا کی دیکھیں کلدیب جاتب بڑا بولر ہے سراج تگڑا بولر ہے سندر انٹرنیشنل مٹیریل ہے بات کہنے کی یہ کہ پھر بھی آپ ان کے اگینس نائنٹی نائن رنس پر پیک کیسے ہو گیا یار دھیلی میں کوئی بات نہیں زمباب ہے کہ خلاف بھی تو پاکستان نائنٹی نائن پر آؤٹ ہو گیا چیز کرتے ہوئے بھار میں جائے تیز ہو یا لیتیل ہو نہیں تو یہ مطلب یہ ونڈے گرگٹ کو اتنا سیریس نہیں لے رہے کیا یہ خود چاہتے ہیں کہ اپنے ریٹ نیچے کر کے اگر چمتکار کرنے والی کھلاڑی آپ لے لینا تو پھر مینچ کا انٹریس درہ کم ہو جاتا ہے کھلاڑی زیادہ چوڑے ہو جاتے ہیں آج شاید یہی والا منجان ہوا ہے ان کے ساتھ ڈیمورالائز کیا انہوں نے اپنے مینچ پہ بیٹھے بھی لوگوں کو ایون بھوما بھی آج یقینا ڈیمورالائز ہوئے ہوں گے ساؤڈ افریقہ کیونکہ اب ٹی ٹوینڈی ورلڈ کپ میں اسی گروپ کا حصہ ہوگی جس میں انڈیا پاکستان ہے تو اب یہ نہ ہوگی یہ زخمی شیر جو ہے نا جناب مہا جا کر کچھ مچا دیں دیکھیں یہ ٹیم میں تو ٹیم کا بیلڈ اپ تو بہت اچھا ہے ان کا پلیئر سارے پرفارمر ہیں ایسا نہیں ہے کہ اس میں ملر اگر نہیں چلا جناب تو ملر کچھ نہیں کر سکتا یا ریزہ ہے ویسے ملر کو میں نے دو میچے سے دے گا وہ جو اس کی بگیس پین تھی بچی اس کی اثرات مجھے ہمیشہ سے ڈیکاوک جو ہے نا میں آپ کو سچی بات بتا ہوں ملگی کھیلنے حالہ لگتا ہے جب جب انڈیا جاتے ایسا لگتا ہے باروں میں کھلاڑی انڈیا کو ویسے کوئنٹن ڈیکاوک کا گراف نیچے جا رہا ہے اس کی ability اور skills کا ایک سچ بتا رہا ہوں میں آپ کو آپ نوٹس کریں ہم لوگ یہ نہیں دیکھ کر بات کرتے کہ اس نے رنز نہیں ہو رہے ایون اس پوری سیریز میں جہاں اس نے رنز کیے بھی ہیں وہ دردے سر بن گیا اتنی بولے لیے ہیں تو بھائی کوئنٹن ڈیکاوک کا مسئلہ کیا ہے اس کو پہلے بہت زیادہ کرکٹ نے تنگ کیا بتا وہ ان لوگوں میں سے جس نے ایک فورمیٹ چھوڑا اب وہاں پہ کائل ویرے نے آ گیا ادھر کلاسان آ گیا ان کیاں بھی گیم چل لائے اوہ بھائی تم یہاں سے بھی اٹھو یا کائل ویرے نے ایسا فینٹیسٹک کرکٹر اگر تم سینئر پرو ہو کر اپنی ٹیم کو ڈیسائیڈر میں ستہ رسی کی اننگ نہیں دے سکتے اچھا بہت سے لوگوں کو اچھی گندوں نے آؤٹ کیا ڈیگوک کا ڈیسپسل دیکھیں میں پوائنٹ اف یو سے کہہ رہا ہوں ساؤت افریقہ کے کہ بھائی پھر تم لیگ میں پیسے کمالو چھوڑو ملک کی کرکٹ یار یہ تینوں میچوں میں آپ کا اوپننگ آرڈر وہاں سے کچھ نکل کے نہیں آئے ساؤت افریقہ کے میڈل میں سے بھی آج پسلے دو میچنس میں کوئی رنس نہیں آئے تو میں یہ بڑا الارمی کا ساؤت افریقہ کے لیے بھارال اب کیونکہ سیریز ال لگ چکی ان کی بلکلی دھون کے اوپر یعنی لانس ہاں مطلب دھون خود بھی بلے سے تو کچھ نہیں کر کے دے پائے مگر یہ کہ ٹیم کو جتانے میں ان کا دودھ چلے بھی اصل میں پوری دنیا میں مہنگی ہوئی ہے مجھے آج سمجھ آیا چاہے آپ پاکستان کے بلے باز دیکھیں یا ساؤت افریقین بلے باز دیکھیں نہیں نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی جب اتنے سارے بلے باز ہوں گے جیسے پاکستان کے اندر ہے ہر گھلاڑی ورلڈ کلاس ہے ان کے بھی ہر گھلاڑی ورلڈ کلاس ہے اب جب ورلڈ کلاس ہوں کو لگتا ہے نا بھائی تو پھر یہ کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں ہوتے پھر یہ ادھر ادھر کی تعاویلیں ڈونڈ رہے ہوتے جیسے آج میرے یوسف بھائی لے کر آگا ہے مارکٹ کے اندر کہ ہم نے شوٹ وہاں کے لئے جا سب سب کے ہاتھوں میں کیچ چلا گیا اور ہم کوشش کریں گے جناب گوڈ ایریاز میں کھلنے گے یہ کونسی کوشش ہیں یہ کونسے ایریاز ہیں جو تم لوگ ٹھیکی نہیں کرتے یہاں پر یا تمہیں پتہ ہی نہیں ہوتا مطلب آج بادہ لاغے تھے یہ کوئی اسکیوز نہیں ہے مطلب ہم کسی کو اپنی پلیننگ نہیں بتا سکتے تو کون بھوچ رہا ہے تم سے بلیننگ تمہاری شروع سے اب تک کی گھنٹے کی بلیننگ ہے لانت پڑ گئی ہے تمہارے اوپر کہ تم دو میچ جیتنے کے بعد ایک لو سکورنگ میچ کر کے ایک سو تیس کی ٹانگیں نہیں ہیں تمہارے پاس پوری مطلب ایک سو تیس رن مانا رہے ہو تم نیوزیلینڈ کی اس بولنگ کے اگنس جس میں ان کے مین بولر شامل نہیں ہے اور اوپر سے کوئنٹن ڈکوک کی بات پہ ایک بندے نے بڑا اچھا بات یاد دلائے کہ اس کا گھوٹنا نہیں ٹک رہا ہے اس کے بھی گھوٹنے کا کوئی مسئلہ ہے گھوٹنا ٹک کیا نہیں رہا ہے مطلب وہ اب ایسا لگنے لگا ہے کہ یار دیکھیں اس ٹیم کے اندر شدید پولیٹکس ہے سعود افریقہ کی ٹیم کا دیجی کول پاک مہائیدے کے بعد ٹھیک ہے ٹیم کے اندر کچھ لوگ رائیلی رسو غائب ہے یار رائیلی رسو ونڈے انہوں نے ٹی ٹوین ٹی میں رکھا ہے نا اس کو یہ بھی غلط سائن ہے ڈینجرس پلیئر ہے گیم چینجر ہے وہ ففٹی آور کرکٹ کا بھی اتنا ہی تکڑائے دے کہ آپ جو ہے ان ٹیموں میں سے نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو ریش فرام کر رہے تھے آپ فول سٹرینڈ ٹیم کھلا کر ہا رہے ہیں یہاں پر it means کہ آپ پر یہ پریشر تھا کہ آپ نے پورے لڑکے کھلانے ایڈورٹیزمنٹ پروسپیکٹیب بھی کوئی چیز ہوتی ہے مجھے ایک چیز سمجھ میں نہیں آئی مارکو یینسن کی کیا ضرورت تھی آج کھلانے کی جب دو میچز میں آپ نے اس کو موقع ہی نہیں دیا آج تو اس کی وجہ ایسے تو آخری کے پندرہ بیس رن بنے تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ وہ تو ٹھیک ہے مگر یہ کہ ضرورت نہیں تھی ہمارکو یینسن تو اچھا کرگیڈر بات یہ کہ کسی کو ریس دینا ہے روٹیٹ تو کر رہے ہیں ڈر اور خوف تو ان میں ہے والٹی ٹوینٹی کا کہ انڈیا کے اندر ہمارا کوئی لڑکا انفٹ نہ ہو جائے بھائی نوٹیے کی پٹھائی لگ رہی ہے ربادہ کی بھی اوکیزنل لگ رہی ہے انڈیڈی کی بھی لگ رہی ہے تو وہ بھاگے تو کہاں بھاگے فرار پائیں تو کہاں بھاگے مجھے تو آج آلے آتو لینا تھا شکھر دون کو لیکن شکھر دون نے ایس کیپٹن انہیں نینہ نوے پہ آؤٹ کر دیا ایس کیپٹن بولرز خود بھی پرفارمنس دینا چاہ رہے ہیں دیکھیں یار اب وہ ٹائم آ چکا ہے کہ کرکٹ زیادہ ہونے والی ہے ٹھیک ہے اور پھر آگے آپ کو پتہ یہ لیگز بھی شروع ہو جائیں گی تو اس کے لیے بھی کھلاڑیوں نے پرفارمنس دکھانی ہے تاکہ اچھے سے اچھے فرنچائز والے دیکھ لیں کہ یہ لونڈا کام کا ہے ٹھیک ہے تو اب لونڈا کام ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کب بھی سرکوں پر کھڑا ہے یہاں پر یہ تیاری بھی ساتھ ساتھ ہیں سراج نے اپنے آپ کو اس فورمنٹ کے اندر ایک منطبہ پھٹ اوڈی آئی میں پروف کر کے بتا جیا کہ بھائی وہ ٹی ٹوئنٹی کبھی اتنا برا بولر نہیں دیکھیں ٹی ٹوئنٹی یہ وہ علا گیم ہے جس میں بہت کام مارجن ہوتا ہے اور یہ بولرز کا نہیں بیٹرز کا پیرڈائز ہوتا ہے ٹی ٹوئنٹی گیم کے اس میں بولرز ہمیشہ ٹارگٹ پہ ہوتا ہے ہمیشہ نشانی کے اوپر ہوتا ہے بھی ملے گی مگر یہاں ساؤت ایفریقہ کے بولرز نے کچھ کر کے نہیں دکھایا میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ کم سے کم چار پانچ چھ یہ بھی آؤٹ کر لیں گے بھائی ننازمہ کو ڈیفینڈ کرنے کے چکروں میں مگر انڈی فلکوائی جو یقین تھا کہ انڈیا کمپریہنسیف جیتے گا جب میں نے ان کے چار آؤٹ پانچ آؤٹ ہوتے ہوئے دیکھا تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ یہ انڈر ون ففٹی آؤٹ ہو جائیں گے جب چار وکٹے گر گئیں اس لیے کہ ملر جو ہے دیکھیں یہ کوئی کرکٹنگ ایکسکیوز تو نہیں ہے لیکن وہ جو بچی جس کی پرسو ایک پری مچور بات ہو گئی تھی کیونکہ ہم نے اس وقت تک خبر جج نہیں کی تھی ہے وہی بچی ہے جو ملر کی ون آف دی بگیس فین تھی سب سے بڑی ملر اس کو کرکٹ نہیں پتاتی اسے ملر پتاتا کہ ملر ہے اور میں کرکٹ ملر کے لیے دیکھتی ہوں اور وہ بچی بلکل اس کی بیٹی کی طرح اور وہ اس کی دہت ہوئی چھوٹی بچی تھی معصوب اس کے بعد ملر نے کالی بٹی بھی باندھی اس کے بعد ملر بڑے اپسیٹ نظر ہے اس کے بعد لاس میچ میں ملر کھڑے رہے رن آب آل نہیں کھیلتا ہے ملر چونتیس رن پیتیس گند ہے ایسی کرکٹ کبھی نہیں کھیلتا وہ ویسی کرکٹ کھیل کے گیا آج بھی ایسا لگ رہا کئی نہ کئی ملر کا دل نہیں لگ رہا دیکھیں کچھ معاملے ایسے ہوتے ہیں کہ بھلے کرکٹر روز کے انسان ہونے کی دلیل ہے تو ملر کے انسان ہونے کی دلیل تھی ہے کہ وہ معصوم بچی جو ہے وہ اس دنیا میں نہیں رہی اور ہم کچھ اس پہ کہہ بھی نہیں سکتے بچوں کا ویسے بھی کوئی حساب کتاب ہے ہی نہیں تو بس ٹھیک ہے کہ اس کے گھر والے جو اس کے پیرنٹس ہوں ان کو جو ہے قدرت جو ہے وہ یہ غم جھلنے کی جو ہے نا وہ صلاحیت دے دے بس آمین یہ تو چلے اچھا ہوگا ہے کہ ڈیلی کے اندر دھون جو ہے نا بچ گیا ہے اپنے گھر کے اندر ان کو شرمندہ ہونے سے بچ گیا ہے پھر یہ ویرات کولی کا گھر بھی ہے ڈانس وزی کی ویڈیو بھی آئی اور یہ بڑا آپ کو پتہ ہے ڈانس سونگیں بڑا مشہور دھون جب پہلی دفعہ کپتان مانے نے سل لنکا میں جانے کے لیے وہاں سے بھی ان کا کانا آیا تھا یہ جب جیتتے ہیں کانا آتا ہے ابے بچ آپ حالتے ہیں اس کے مطور یہ ہمیشہ جب بھی جیتتے ہیں ڈیلیر مہندی کے کانے پر ٹیم ہلتی چلتی ضرور ہے یعنی جسے آپ تھوڑا بہت ڈانس بھی کہہ سکتے ہیں تو ڈانس نہ آتا ہے مالکہ یو یو ہری سنگھ بھی ہے بھائی آپ کے پاس ڈانسر تو یہ سارے ہی رہیں یو ویرات کو بھی ہم نے دیکھا ہے ویرات بھی ڈانس کرتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں لیکن محمد یوسف جو آج بیٹھے تو پہلے تو محمد یوسف کے پاس بہت باتیں تھی کرنے کو نہیں مزاک نہیں اڑا یہ کوئی سرٹیفیکٹ نہیں ہوتا کرکٹ ان کی قابلیت ہے بیسکلی یہاں تو آپ انٹرپریٹر رکھیں محمد یوسف کہنا بہت کچھ چاہ رہے تھے جو میں نے observe کیا ان کی پریس کانفرنس میں بٹ ان کی لینگویج نہیں ہے تو بہت سارے سوال کے جواب وہ ایسے دے گا ہے کہ کنسسٹینسی ان کے موہ سے آدھا نہیں ہوا بہت سارے ایسے ورڈس تھے کہ جہاں وہ struggle کرتے رہے اور وہ آخر میں جب ایک اردو کہ یار اگر آپ دیکھیں تو ہمارے شوٹ جو ہے وہ آتوں میں چلے گا ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے تو قدرت کا نظام کے بعد مارکٹ میں جو چیز آئی ہے وہ یہ آئی ہے نہیں نہیں دوسرا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم پلیننگ تو کسی کو بتا نہیں سکتا ہے ابھی تمہاری پلیننگ ہوتی نہیں کیجئے گا آپ لوگ گھنٹے کی تمہاری پلیننگ ہوتی ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کون پوچھ کون ہے تم سے جس طرح کی جھوٹی تمہاری پرفارمنس سے اسی طرح کی جھوٹی تمہاری پریس کونفنس سوچ کر بولنا اور سن کر بولنا دونوں چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں بھائی اگر تمہیں پتا بھی ہے کہ وہاں پہ انگریز بھی بیٹھ ہوگا وہ بھی سوال کرے گا تو وہ جو ابراہیم بادی سائیڈوں میں اپنا پیٹھلکا کرنے کے لیے گوم رہا ہے وہ تمہارے ساتھ آکے کھڑا کیوں نہیں ہو جاتا بھائی وہ تمہیں انٹرپریٹ کیوں نہیں کر سکتا وہاں کھڑے ہوگے یوسیو بھائی یہی پوچھ رہا ہے یوں کر کے آپ جواب دیجئے بلے سے اگر آپ میں بلے کی چلانے کی خوبصورتی آپ کے پاس تھی تو للو چلانے کی خوبصورتی بھی آپ کے پاس تو نہیں چاہیے بھائی آپ پاکستان کے کوچ بن کے بیٹھے ہوئے جس کے دو چنے کے جاڑ پر چڑھے ہوئے گھنٹے کے آپ کے اوپنرز ہیں بھائی جن کو جن کو آئی سیزی پروموٹ کر رہا ہے مستقل بنیادوں کے اوپر تو ایک ایسی ٹیم کا ایسی ٹیم کا بیٹنگ کوچ جس کے دو بلے باز رینکنگ میں آ رہے ہوں تینوں فورمیٹ کی تو یار ان کو کم سے کم بڑا احتیاس سے بیٹھ کے بولنا چاہیے ہم کسی کو بتا نہیں سکتے ہم کسی کے ساتھ یوں نہیں کر سکتے سات مہینے کے بعد پتا چلا ہے ستر مچ اس کے بعد ایسا ہوا کی کسی ٹیم میں چھکے نہیں مارے لانت نہیں ہے اس بات کے اوپر تم نے لانت نہیں تھی بیٹھ کر اپنے گھنٹے کے کیوں کے اوپر کہ اپنے کیا ہوگے چھکے کیوں نہیں لگے تم سے آسیف علی کو باہر کر دو اگلے بیچ میں اب افتیکار کو باہر کر دو ایدر ایلی کو اور شان کو بھی باہر کر دو اپنے بابر سے پوچھو نا چھکے لگے کیوں نہیں کیوں چھک جاتے ہو صحیح ٹائم پہ تم لوگ گیارہ کے گیارہ بندوں کے چھکے بابر مارے گا نہیں ایک تو مار دے یار ایک تو مار سکتے ہو تم کاموں میں نہ ہاتھوں میں دمی نکل گیا تمہارا بابر مارتا نہیں ہے چھکے چھوکے کا کھلانی ہے تم پہ کیا ٹیئر ٹیگ لگ چکا ہے کہ تم صرف سستے والے لن مارو گے یار اس میں کھیلتا ہے وہ اس میں بادل آگے تھے یوں ہاں ٹاک جیت کے بیٹنگ کر رہے تھے تم ہاں یار لال جی سلو وکٹ پر اگر آپ انہیں کھلاتے تو آپ کو تو پتا تھا بادل آگے تھے یہ ہو گیا تھا کلائمیٹیکل کنڈیشن پر میں بلیو رکھتا ہوں یہ بات یوسف بھائی کی کچھ لوگ شاید مزاق میں اڑائیں میں ہمیشہ یہاں بیٹ کر کہتا ہوں کدرت کا ایک نظام رات کی کرکٹ دن کی کرکٹ میں آپ کو جو بولر کم لگے گا وہ تیز لگے گا رات کو یعنی آپ کو ایسا لگے گا بال اچھا آ رہا ہے بر کی کھمکو میں جو ہے نا وہ ہر مسئلے کا حل نہیں ہوتے ہر مسئلے کا حل جو ہے نا جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ ہر مسئلے کا حل کس کے پاس تھا وہ کون تھے لکمان اکیم تو کہنے کی بات یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ لوگوں کو فوکس کیا کرنا ہے بانگلہ دیش والے میچ سے پہلے دیکھیں اب صبح بانگلہ دیش نیوزیلینڈ پھر کل جو ہے وہ پاکستان نیوزیلینڈ بانگلہ دیش ہو جائے گا اور وہ ایک طرح سے نیوزیلینڈ میچ مارتی ہے بانگلہ دیش کو تو پاکستان ورسس بانگلہ دیش اگر بانگلہ دیش جیتی ہے دیکھیں وہ ورچول سیمی فائنل ہو جائے گا محمد یوسف کی جو پریس کانفرنس ہے وہ اس طرف نہیں ہے بولنگ کی طرف وہ صرف بیٹنگ کی طرف کر کے گئے سمجھ گئے یہ والا منجر نہیں بتا کے کہے کہ یہ جو گھنٹے کی کپتانی کر کے یہ ہے آپ کا کپتان اس کا جواب کون دے گا بھائی آ کر وہ تو بابر کو بیٹنا سائی تھا اس پریس کانفرنس میں کبھی شادہ آپ کو سنے کے جار پہ کبھی سخلین کو کبھی کسی کو ایکس بائی زیڈ خود غائب ہے یہ کیا رن کرے گا تو آئے گا بولنے کی لئے کیا نہیں نہیں غائب نہیں ہے یہی ہے یہ بتائے نا آ کر کے بابی تم گھنٹے کی پلیننگ بتاؤ نہیں بتاؤ مگر یہ تو بتاؤ کہ جو جوٹلائیزیشن آپ بولرز ہیں تمہاری بولرز نے تمہیں دو میچیں چیزیں ہے تم نے وہاں بولرز کو کریڈٹ نہیں دیا اور پھر لانک پڑ گئی تمہارے اوپر جہاں بولرز کو تم نے دیفینڈنگ ٹوٹل ہی لی دیا ہاں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آگے تم جو بولنگ جس طرح سے کروا رہے ہو تم اپنے فاس بولرز کو بٹھوارے ہو بہرحال اس ٹورنمنٹ کا فائنل اہم بھی ہے لیکن میری نظر میں پاکستان کا جو ہے نا ایک کومبینیشن اور ایک کمپوزیشن بننا بڑا اہم ہے جس بی فور دا ورلڈ کپ ورلڈ کپ میں دیکھیں ایک بات یاد رکھیں ورلڈ کپ بھی جو ہے اس میں بھی کرکٹ کے میچز ہی ہوں گے لیکن دیفینیٹلی دی انٹینسٹی لیول وانز ویری ویل بھی ویری ویری ڈیفنیٹ آپ کو یہ فلیور دیکھنے نہیں ملے گا یہ جو کمپلیسنسی آپ کو نظر آ رہی ہے نا ٹیموں کے اندر یہ نہیں ہوگا وہ فلیور ہی کچھ اور ہوگا کیونکہ وہ ایک ایسی جنگ ہے کہ جس کے لئے ٹیمیں محنت کر رہی ہیں سال بر سے اور بہت ساری ٹیمیں خوش ہیں کہ آسٹریلیا کی ٹرو باؤنسی ویکٹس پر باؤنسی سے مراد ٹرو ویکٹس پر جانکہ یہ نچھا آتا ہے وہاں پہ یہ کمپیٹیشن ہونے جا رہا ہے دیکھیں یو اے ای میں پاکستان سیمی فائنل کھیلا آسٹریلیا آل دو ورلڈ کپ جیت گیا لیکن لوگ بہت ساری ٹیمیں یونائٹڈ ڈرب ایمریٹس کے میدانوں میں آنے سے ہی ڈرتی ہیں کہ یار یا جی وہ غریب ویکٹ ہیں یہ کمپستان ثابت ہوتی ہیں انجردل یہ تو اس میں مار گئے لوگ راتوں کو یہاں ڈیو فیکٹر کی وجہ سے نہیں یار دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ ہار اور جیت گیم کا حصہ ہوتی ہے تو مجھے بھی پتا ہے ٹھیک ہے ایکسپٹ کرے گا بیٹ کے اور بتائے گا کہ کونسے ایریاز میں ہمیں کیا بجاتی کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ وہ کبھی بیٹ کے ناستالی ایک بات ہے ہاں کیونے لخمان والی ڈرامے بادیاں نہیں کرے گا کہ ہم بتا نہیں سکتے ہاں کیوں نہیں بتا سکتے بات یہ ہے تم اچھا چلو یہ ہی بتا دو تم کوچ کیسے بن کر رہا ہے گھنٹے بے تیل لینے گئی چیزیں بس یہ بتا دو تم کوچ کیسے بن کر رہا ہے تم کیا سیریز بھائی سیریز ریویو ہو رہے ہیں وہ اب تک پکی نہیں ان کی انسیا کی تنخبہ ہیں یہ پیسے الگ لے رہے ہیں یہ تمہیں بھیجا کس نے یہاں پر بھائی رمیز راجہ بات وہی ہے نا کہ شب و خون مارا رہا ہے پچھلے دروازے سے رات کے اندھیرے میں نکل کر تم لوگ آ گئے اور قبضہ کر کے بیٹھ گئے پاکستان کرکٹ کے اوپر اور ایک گھنٹے کا تم نے یہ کنگ بنا کے زبردستی کا پر بھائی نیاری تو کوششن آپ سے بھی ہونا ہے یہ نہیں نہیں کوششن کیا جواب دونا یار بھائی یہ پروفیشنل گے میں پیسے لیتے ہو تم کیا مطلب کیا تمہاری کیا تمہاری کنڈلی میں لکھ کر آ گیا کہ تم نے ہی ہل ہے پاکستان یا تم نے ہی پاکستان کی کرکٹ کو سپروائز کرنا ہے میچہ کے لیے یار مطلب یہ کوئی لانت پنی کی بات ہے پاکستان میں ٹیلنٹ بھرا ہوا ہے ٹھیک ہے مگر یہ اس طرح کہ اگر لوگ بھرے رہیں گے جو بیکاری میں اپنے اپنے چودوں کو پکڑ بھڑ کے پیار کریں گے اپنی مرگیوں سے انٹے نکال کے خود ہی کھائیں گے تو پھر یہ حال ہو جائے گا پاکستان کا بھائی پاکستان کا حال کرکٹ ٹیم کا یہ نہ ہو جائے جھوٹے ہیں ایک دوسرے کی چیزیں چھپانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں یہ تمسکر اڑاتے ہیں پاکستان کا مطلب یہ تو بلے بات ہی ہے بولنے میں کچھ نہیں پھر یہ کہ بولنے میں بھی کچھ نہیں ہے ان کے بات کوئی خدرت کے نظام پہ ڈالتا ہے سالہ آگے کوئی یہ بولتا ہے کہ ہم اپنی پلیننگ نہیں بتاتے ہیں پہ پوچھ کون رہے تیرے سے بھائی پلیننگ یہ بات بھی صحیح ہے یار اتنی باتیں کیوں کرنی ہیں آئیں اور ایڈمٹ کریں کہ یار آج جو ہے بیٹ ڈیتا آفیس میں نیوزی لینڈ نے ہمیں چاروں شانے چت کیا یہ وہ بولے کہ یار یہ سے برا دن تھا یہ بولے محمد یوسوب ایسی بات نہیں ہے تو بھائی اسی بات کو آگے بڑھا لیتے کہ یار آج ہمارا آف ڈیتا ہم نے اچھا انہوں نے جو اصل بات بتا نہیں تھی بتا دی کہ ہم نے بھی تو انہیں ہرایا اس دن ان کا اچھا دن نہیں تھا ابھی کیا دنوں پر کرکٹ ہوگی کون سے دن ہے کون سے یہ پیریٹس ہیں یہ شیخی مارنا فینس کا کام ہوتا ہے یہ شیخیاں فینس مارتے ہیں ابھی جا تیری ڈیم کو آرادیا ابھی ہم آرے تھے کوئی بات نہیں تم یہ مجھے ایک بات بتاؤ یار مطلب کہ یہ تمہارے پر مطلب اچھا لگتے تم لوگوں کو بولتے تھے اس طرح کی باتیں کہ ہم پہلے جیتے تھے اب ہار گئے ابھی تم جیتے کیوں یہ بتاؤ چلو یہ بتا دیتے گے جیتے کیوں اچھا اب اگر تم یہ بتا سکتے ہو کہ جیتے کیوں کہ ہم نے یوں کیا یوں کیا یوں کیا تو میرے ہار پہ بھی وہی چیزیں بتاؤ نا ہار پہ کیوں کبھی موسم پہ ڈال دیتے ہو کبھی قدرت پہ ڈال دیتے ہو کبھی ایریاز پہ ڈال دیتے ہو کبھی پلیننگ پہ ڈال دیتے ہو ایڈمیٹ کرنے میں مطلب ایسی کونسی چوریاں تمہارے پیٹوں میں ہے کہ تم سج بولنے سے ڈھم رہتے ہو یاد یاد جب تمہیں پھٹتی ہے تمہاری سج بولنے سے یہ بات تو ہے تو یہ آپ کو جو ہے نا یہ ہونا نہیں چاہیے ویسے یہ ایک سچی بات ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگ بھی اپنی اپنی رائے دے سکتے ہیں کہ کیوں ہارے کس لیے ہارے کس طرح سے ہارے لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں اچھا اور آپ کا اور اروشی کا برد پلیس اتھراکنڈ سیم ہے تو آپ اروشی سے رابطہ کریں اور آج تو آپ سب کو اروشی کا ایک بیٹنگ کلپ بھی ملا ہوگا کہ وہ اس طرح سے ٹھانگے بڑی کر کے کچھ سویپ سا مار رہے ہیں وہ ہے اور اس طرح سے بلہ چلا رہی ہیں تو آئی تنگ کہ ڈیفنیٹلی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ آپ کو ابھی ویمنز ٹیم میں تو چانس بنے گا نہیں ان کا آئی تنگ کہ جب ویمنز کی ویٹرن ٹیم میں کھلنے جائے کریں گی تو کئی نہ کئی اروشی روٹیلا بھی اس میں نظر آئیں گی جہاں وہ کھل رہی ہے کھڑی ہوگی پیسے وکٹ کی کھڑا ہے اسے کرکٹ سے پیار ہے ایک بات میں آپ کو بتا بلے سے پیار ہے اسے کرکٹ کے بیٹ سے پیار ہے اسے رشک پند پسند ہے اس کو اُلٹے ہاتھ کا بڑا پسند ہے اس کو ہاں لیفٹ ہینڈر مگر وہ آپ دیکھ رہے ہیں سیدھے ہاتھ والا ٹھیک ہے وہ بول لی ہے ایک جو چھوٹے چھوٹے یا لیکن آج مطلب پھر سے اگر میں ڈسکرائب کروں تو that was some performance by this Indian team اور آپ کو پتا ہم تو رگڑ دیتے ہیں مطلب رویت چھرما کو نہیں چھوڑتے ویرات کو نہیں چھوڑتے گنگولی کے غلط اقدامات کو نہیں چھوڑتے یا میں اب بار بار نہیں بتانا مطلب we are not one of those کے یار ہم ہمیشہ start praising anyone کے یار اس سے یہ ہو جائے گا لوگ سوچ ہو جائیں گے نہیں بھائی کام کرو ایمانداری سے کرو لیکن اس والی Indian playing 11 ان کی یہ بڑی راکیٹ ڈائنامائٹ سورٹ آف پرفارمنس ہے یہ ایڈمٹ اور ایکسپٹ کرنا ہوگا آپ لوگوں کو بارہ لے میں آپ کو بتا دوں بھائی ایک اچھے میچ پہ نینے انوے رن بوس نینے انوے رن کوئی بات نہیں زمبابے کے خلاف بھی بنا چکے ہیں نہیں ان کا کیا ہے وہ تو کہیں بھی ہو جاتے ہیں نا چیزنگ کو ملنہ ساؤت ایفریقہ بڑا کارنام ہے وہ دھون کی ٹیم کیونکہ بھی سریند ہے ان کی سریند ساؤت افریقہ کی سریند سے بہت ہلکی میں بہت بھی سریند ہے انڈیا کی جو ساؤت افریقہ سے کے لیے شکر دھون کی اپنی فارم نہیں ہے بیٹنگ میں رنز نہیں آرہے گائی کورٹ بہار ہے پیشان کشن اپنے گھر میں چلا آج دیکھو وہ پھر چلا گیا چھوٹ بھولنے کی اجازت نہیں ہے اصل میں کوچ بھی جھوٹ نہیں بھولتا بے بہت بنا رہا ادھر ادھر نہیں گھومارا ابھی میں کل شردل تھاکور کی بھی پریس کونفنس سن رہا تھا جو اس پرسوں میڈیا سے بات کریے یار انٹرلیکشن ٹریکٹ کی بات کری بھی آپ ٹریکٹ کی بات کرو آپ ہار اور جیت کو مت اپنے سر پہ چڑھاؤ گیا مسئلہ ہو یہ نا کہ جب آپ ایک جھوٹ کو چھوٹ بھول رہے ہوتے تو اللہ بھکڑ لیتا ہے پکڑ پکڑ میں آجا بہت 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 ہر آدمی شاہین کھل لے مجھے کھل لے بھائیو شاہین آفریدی پر نگائے مرکوز لوگوں کی شاہین فٹ ہوگا بیسکلی ہو کیا رہا ہے کہ پاکستان کے فینس کو ایشیا کب بغیرہ دیکھنے کے بات بھی یقین نہیں آرہا کہ باقی ماندہ بولنگ لائنپ آپ کی کچھ کرے گی کیونکہ بھی کئی موجود ہے اگر آپ نے ٹی ٹوئنڈی ورلڈ کپ کے دوران اپنے ٹاپ ڈر خاص تو آپ کا opening ڈر ہے دیکھیں پچھلے دو سالوں سے آپ نے ہر جنگ تبدیلی کر کے دیکھ سوائے opening ڈر کے ڈر ٹھیک محمد جس بھی کہ سر پہ کھڑا ہے تمہارے تو دو سال سر پہ کھڑا ہے تمہارا تو اور وقت کھڑا ہے مگر یہ کہ بھائی جب تک آپ اپنے opening order میں تبدیلی نہیں کروگے بابر اور اس وان کو آگے پیچھے نہیں کروگے پاکستان کی کرکٹ اسی طرح پرمومن دیتی نہیں لہتر آئے گی ایک جیتے کے چار آ رہے گے اور بڑے میچ کے چوکر بنیں گے اور چوکر بنیں اور دیکھیں آپ نے نراز کر دیا آج کار کر دیکھی نہ دکھا کہ ان کو جذبات اُبر رہے اور آپ کو پتہ جذبات جب اوبر ہیں تو بڑا مسئلہ ہوتی بابر چھوک کرتا بڑے چیز میں یہ کسمتوں سے یہ دپل میں جھڑکوں سے اب ہی آپ خود سننے محمد جل چھڑکے لئے وہ فیلڈر کرتا چھڑکے لئے تو بانڈری بار گھٹلی ہوتی ہے کہہ رہے ہیں ہم نے ہوجہ بھی کہلا لیکن ہاتھوں پہ چلا گیا تم کیا سکھا رہے ہو تم کون سے والے پکڑا رہے ہو ان کو جھڑکے لئے چھڑکے لئے کیا پکڑا جو ان کے ہاتھ میں جو ان سے بانڈری کراؤس ہو رہی یہ کیا میلبن کروس کر لیں گے کیا میلبن سے بھیکی آدمی کروس کرے گا اگر بجیا میلبن کا کنگ چاچو ہے پلیننگ نہیں بتا سکتا تمہاری پلیننگ میں دو ہی تو لوگ ہیں بھاکی نو تو بیکاری کے اور میں آپ کو بتا دوں کہ پلیننگ تو ان کو خود بھی نہیں پتا محمد یوسف کا آپ دیکھیں پریس کونفرنس میں کیا بات کر رہے ہیں کہ پلیننگ تو مجھے خود بھی نہیں پتا ان کی کیا ہوتی ہے بھائی ہوتی اپنے رن منالو اپنے رن کر لو اور کسی طرح خود ہی جاگ جاتے جائز جذوات بنائیے جائز ناجائز جذوات میں کچھ بھی نہیں ہے دنیا آخرت دونوں تب آئے پریس کونفرنس میں اگر آپ جائز بات کریں گے ہم جائز سپورٹ کریں گے مگر اگر آپ کسی کو بچانے کے لیے اپنی نوکری بچانے کے لیے اپنے پیسے آتے خریف ونڈ کے آرہے بیکار کی ڈرابے بازی کے نو کنسسٹینسی ونن کاؤس آب تو پھر یہ بھی اپنی رائے ہوتی جھوٹ آپ جب تک چھپاتے رہیں گے آپ اسی طرح زلیل بھی ہوتے رو 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 شی نے کیا کرکٹ میچ بھی کھل ہو رہی ہوں دوسری بات یہ کہ ہم نے ویمن 's کرکٹ پر بھی بات کرنی ہے آگے جا کر آنے والے دنوں میں لیکن آج کی کارکردگی میں تھے کلدیو یاد اف کم نے کم تذکرہ کیا گو کہ اس نے پانچ کے بعد آکے وکٹے چٹکھائیں لیکن جس طرح ریسٹ آدف کی بول بھی کتنے بائٹ کے ساتھ نکلی ہے اور یہ وکٹ بڑی عجیب تھی ایک بات خراب آپ نہیں کیے وکٹ یہ وکٹ اتنی لئے عجیب تھی کہ اگر بولر اپنی تریجیکٹری کو چینج کر رہا تھا تو بال وکٹ میں ہولڈ نہیں کرتی تھی بڑا عجیب آؤپلیٹ کیا انڈیا کی اس ٹیم نے بار بار خوش کرنے کے لئے نہیں کہہ رہا لیکن واقعی یہ سیکنڈ سٹوئنگ 11 ہے میں آپ کو چاہیں تو نو لڑکے تو بتا سکتا ہوں رویت شرما کیل راول ورات کولی سوریہ کمار یاد بھارتک پانڈ دینیش کارتک کونفیڈنس آپ چیک کر لیجئے کہ اس نے سندر واشنگٹن سندر سے اوپن کرایا اور جیت کر آج اس نے فیڈلنگ لی اور واشنگٹن سندر پر بھروسہ کیا کہ کولی کا لانڈ ہے تو آج سے میرا لانڈ بھی ہے چلیں گا چلیں گا 39 منٹ ٹھیک ہے اتنی رکھتے ہیں تاکہ بعد میں لوگوں کو پریشانی نہ 40 منٹ تک ٹھیک ہے معاملہ اور باقی ہے کہ کل آپ سے ملاقات کرتے ہیں زندگی نے افاقی کیونکہ یہ رات کی وڈیو تو ہو گئی باقی آپ سے ملاقات کرتے ہیں کل دن میں اور جب تک آپ خیال رکھے صبح کچھ آپ کچھ آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوتے ہیں بہت ساری چیز ہیں اور نیوزیلینڈ بنگلہ دیش پر بھی نظر رکھیں گے کہ کیا بنگلہ دیش کا کچھ ارادہ ہے اس میں کچھ کرنے ایک آدمی نے مجھے میسیج کیا مجھے کہہ رہا ہے کہ آسٹریلیا میں کریں گے پچاس پاور پلین ہاں آسٹریلیا چاہتیس منٹ کچھ سیکھ آرے وہ نیک بند ہو چکا تھا اور اس پر شفٹ ہو گیا تو کاؤنٹ بھی ختم ہو گیا کاؤنٹ آ رہا ہوتا ہے نا تو میں